کیپریکون یعنی جدی آج آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیوں یا پیشہ ورانہ امور اور اپنے ذاتی معاملات میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ اپنے فائدے کے بارے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا موجودہ مواقع کے بارے میں آپ بہت جذباتی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کا نیا مرالہ شروع ہو سکے گا آج آپ کو کسی قسم کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے کیونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے روشن ہیں آپ کی صحت بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کسی بات کا اثر دیر تک اپنے آپ پر تاری نہ رکھ پائیں گے اور کسی بھی قسم کی سستی یا کاہلی کا شکار بن سکیں گے اس لئے اپنے آرام کی ضرورت کو کسی صورت فراموش نہ کریں ایکوئریس یعنی دلو آج صبح کو اپنے کاروباری خیالات کو بروے کار لانے کا موقع مل سکے گا اس موقع پر اگر کسی قسم کی مشکل پیش آئے تو آپ کو بلا ججگ اپنے سینئر افراد سے رابطہ کر کے اپنی بہتری کے لئے مشاورت کرنی چاہیے اور اس پر حالات کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ اپنے پیاروں کی تجویز کو بھی قابل غور سمجھتے ہوئے اپنی ترقی کے لئے استعمال کرنے کی کوشش ضرور کریں کسی پرانے لیندین کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ سکیں گی لیکن آپ نے اس وقت تک اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہونا جب تک برائے راست آپ کو مطلع نہ کیا جائے کیونکہ دوسروں کے تفسریں آپ کو جذباتی بنا سکتے ہیں جس سے آپ میں غم و غصہ بھی بڑھ سکتا ہے پائیسز یعنی ہوت آج کسی پرانے جاننے والے سے ملاقات ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی کاروبار میں طویل شراکتداری کی پیشکش ہو سکتی ہے شام میں اپنے تیشدہ شیڈول کے بجائے کسی بامی ملاقات کے لئے منعکت کردہ پارٹی یا خاندانی تقریب میں شرکت کر سکیں گے اپنے آپ کو متوازن رکھنے کی کوشش ضروری ہوگی اپنے کھانے پینے میں ممکنہ اتیاد کرنے سے ہی آپ کا فائدہ ہوگا اگر معاملات کسی پیشیدگی کا شکار ہوگے تو اس سے آپ کے جملہ معاملات کا آخری کا شکار ہو سکتے ہیں موجود حالات میں اپنے پیاروں کا قرب حاصل کرنے کے لئے آپ کو اپنے تمام تر صلائیت بروئے کار لانی ہوں گی اس کے بعد ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے ایریز یعنی حمل آج آپ کی جاری منصوب مالی فائدے کا سبب بن سکیں گے اور ان سے آپ کو حضب توقع مفاد بھی میسر ہو سکے گا ممکنہ طور پر آپ کو کچھ نئی کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہونے کا موقع مل سکے گا یا پھر آپ از خود کچھ نئی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر سکیں گے جن کی وجہ سے آپ کو برپور کامیابیاں میسر آ سکیں گی آپ کو کسی کاروباری دورے کا موقع بھی مل سکتا ہے جس کی وجہ سے دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جذباتی تسکین اور سکون حاصل ہو سکے گا اگر آپ کے لئے مشکل نہ ہو تو کسی سینئر خاتون کے تجربہ کاری پر منحسر مشوروں پر لازمی عمل کرنے کی کوشش کریں آپ کو اپنی جاری سرگرمیوں میں سے اپنے آپ کو سمجھنے کے لئے وقت نکالنا بھی اہم ہوگا توریس یعنی سور آج کا دن اپنی کاروباری اور سماجی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے اور بامی تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے بہت زیادہ مواقفی اور مددگار ثابت ہو سکے گا آپ کی احساساتی دنیا خاص کر پیار محبت کے معاملات یقینی بہتری کا مظر ہو سکیں گے آپ کو ممکنہ طور پر فائدہ مند سرمایا کاری کرنے کے مواقع میں اثر آ سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جذباتیت پر قابو رکھیں اور اپنے ستاروں کی موافقت کا انتظار کریں کہ وہ آپ کے لئے حالات کو کس قدر سازگار بنا پاتے ہیں اپنی زد اور آنا سے کام لینے کے بجائے حالات میں پیدا ہونے والی بہتری سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی خوش قسمتی سے کام لینے کی کوشش کریں آج آپ کی ملاقات کسی ایسے ذہین اور اپنے شعبہ میں کامیاب انسان سے ہو سکتی ہے جو آپ کے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے اور کاروباری کامیابیوں کے حصول میں آپ کی مدد کرے گا اگر آپ نے اپنی ہر طرح کی کیا سرائیوں پر قابو رکھا اور کسی قسم کی غلط سلط باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دی تو انتہائی مختصر وقت میں کامیابی کا حصول ممکن بنا پائیں گے آج اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہو سکے گا جبکہ شام میں ایک ساتھ وقت گزارنے کا منصوبہ آپ کے حسین تماناؤں کی تکمیل میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکے گا اپنے خوابوں کو حقیقت کے قریب تر رکھنے کی کوشش کرنے میں ہی آپ کو مطلوبہ فائدہ کا حصول ممکن ہو سکے گا کینسر یعنی سرطان آپ کا کوئی قریبی فرد آپ کو نئی کاروباری سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے شمولیت کی دعوت دے سکے گا اور ممکنہ طور پر آپ شراکتداری کے مائدے میں بھی بن سکتے ہیں آپ کو اس پیشکش کو قبول کرنے میں زیادہ سوچ و بچار سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اپنی مالی مشکلات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی آپ کو آج اپنے گریلو امور نپٹانے کا موقع بھی مل سکے گا لیکن اس کے لیے آپ کو بھی خاص خیال رکھنا ہوگا لیکن آپ کو اپنی توجہ آپ کو موجودہ اداف کے حصول پر ہی مضبول رکھنی چاہیے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کے مشوروں کو غور سے سننے کی کوشش کریں لیو یعنی اسد آج کسی غیر متوقع ملاقات کی وجہ سے آپ کا تیشدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے جبکہ آپ سے ملاقات کرنے والا فرد مستقبل قریب میں آپ کا کاروباری ساتھی بن سکتا ہے اس لئے اپنی گفتگو کو اس خاص دائرہ کار میں رکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی حد کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں اپنی بے بنیاد کا یا سرائیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اندیکھیں اندیشوں اور توہمات کا شکار بننے سے گریز کریں دوسروں سے باہمی تعلقات نبانے کے لیے اس طرح کے وعدے نہ کریں جنہیں نبانا مشکل ہو اگر ایسا ہوا تو آپ کی کاروباری ساکھ خراب ہو سکتی ہے آج آپ کی عملی صلاحیتیں مترک ہونے کے علاوہ خاصی کارگر اور بہت سے شعبوں میں کامیابی کے لیے محصر بھی ثابت ہو سکیں گی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بہت سے کاروباری معاملات کو بہ آسانی نپٹا سکیں گے اگر آپ کچھ اہم فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پہلے اپنے پیاروں کی رائے حاصل کریں اور پھر کوئی بھی اہم فیصلہ کریں شام میں آپ کے ہاں کچھ خاص محبان آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خوشی بھی مل سکے گی اور کوئی توفہ بھی مصول ہو سکے گا اپنی عملی زندگی میں اپنے جذباتی رویوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں اور کسی صورت بھی دوسروں کے اخلاق سے مرہوب ہو کر کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ اپنے وجدان پر ہی بروسہ کریں لبرا یعنی میزان آج آپ کو اس وقت تک کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اپنے جاری منصوبوں کو مکمل نہیں کر لیتے کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکے گا آپ کی گفتگو کرنے کی امدہ صلیت اروج پر ہونے کی وجہ سے اپنا ماضی فلزمیر بیان کرنا اور دوسروں کو متاثر کرنے کی وجہ سے نئے دوست بنانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے آپ کو اپنے گریلو امور پر نہ صرف توجہ دینے بلکہ انہیں مکمل کرنے کے مواقع بھی مجسر آ سکیں گے لیکن ایسے میں محتاط رہتے ہوئے آپ کو اپنے تمام تر فیصلے اپنے سوابدید کے مطابق ہی کرنا چاہیے اور کسی کی جانب سے دخل اندازی کی کوشش کو ناکام بنانا ہوگا سکورپیو یعنی اقرب آج آپ اپنی مزاجی کیفیات کے لحاظ سے امدہ موڑ کے حامل ہوں گے آج آپ کو اپنے حالات کے مطابق بہترین فیصلے کرنے اور ان مددگار حالات سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کے لئے بہترین موقع ہوگا کہ آپ نئی سرمایہ کاری کے لئے تیار رہیں اور اپنی عملی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے پیاروں کی اخلاقی اور عملی مدد بھی آپ کو حاصل رہے گی آپ کے لئے مالی مشکلات سے نجات کا راستہ تلاش کرنا انتہائی آسان ہوگا جبکہ آپ کی صحت بھی بہترین رہے گی شام کا وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش خوشی کا باعث بن سکے گی آج آپ کی وجدانی کیفیات بہت اروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے اپنے اہم امور کو نپٹانا بہت آسان ہوگا لیکن آپ کو اپنے پیاروں کے مشوروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے عملی معاملات کو نپٹانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس لئے اکیلے کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی منمرضی کی راہ اختیار کرنے کی جانب توجہ دیں باقی تمام معاملات کی نسبت اپنے گریلو امور کا حل تلاش کرنے کی زیادہ کوشش کریں بعد دوپیر آپ کو اپنے کسی بیمار عزیز کی خبر مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی مدد کرنے کے لئے اپنے آپ کو عملی طور پر متارک کر سکیں گے اس سے ہی آپ کو سکون اور اتمنان حاصل ہو سکے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں